تہرہ اپریل دو ہزار چوبیس کی رات کو ایران نے اسرائیل پر ساڑھے تین سو سے زیادہ راکٹس ڈرون اور مسائلوں سے حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد سے اسرائیل نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایران کو اس کی سزا دے گا اور اب اٹھارہ اپریل دو ہزار چوبیس کی رات کو اسرائیل نے ایران کے اسفہن شہر پر ایک بڑا ہوائی حملہ کیا ہے اسفہن شہر میں یہ ایرانی سینہ کا سب سے بڑا بیس ہے یہاں پر ایران کے کئی پرمانوں ٹھکانے بھی ہیں اس کے علاوہ اسفہن میں ایرانی سینہ کا ملٹری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بیس بھی ہے اور اب اسرائیل نے اسی اسفہن شہر میں ایران کے ائر بیس پر بڑا حملہ کیا ہے جس سے ایران اب تل ملائے ہوا ہے اور اب ایران نے کھلے طور پر اسرائیل کو پرمانوں ہتھیاروں کی دھمکی دی ہے اس کو لے کر ایرانی سینہ کے کمانڈر احمد حق طلب جو پرمانوں سرکشہ کے انچارج ہیں انہوں نے ایرانی نیو جیجنسی تصنیم کو ایک بڑا بیان دیا ہے حق طلب کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل دورا اس کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو ایسے حالاتوں میں ایران اپنے پرمانوں سے دھانت کی سمیقشہ کرے گا اگر ہر گون تحدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی سحیونیستی علیه تحسیسات حسدی کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند تجد نظر در دکتورین و سیاست های حسدی جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد ایرانی کمانڈر نے آگه کہا که اگر ایران کے پرمانوں کندرو کو خطرہ ہوتا ہے تو ایران اس کا جواب ازرائیل کے پرمانوں ادو پر موڈن مسائل سے حملے کے روپ میں دے گا این امکان برای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح وجود دارد اگر هر گونه تحدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی سحیونیستی علیه تحسیسات حسدی کشور به وقوب پیوندد امکان مقابل به مثل با استفاده از سلاحای پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعا مراکز حسدی رژیم مورد تحاجم و عملیات قرار خواهد گلد آپ کو بتا دے که سال دو ہزار کی شروعات میں ایران کے سپریم لیڈر آیاتاللہ خامنئی نے اپنے ایک فتوے میں پرمانوں حتیار بنانے کو لے کر پرتیبند لگایا تھا لیکن سال دو ہزار اکیس میں ایران نے کہا تھا که پسچمی دیشوں کے دباو کی وجہ سے ایران پرمانوں حتیار بنا سکتا ہے حالانکہ سال دو ہزار انیس میں سپریم لیڈر خامنئی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پرمانوں حتیاروں کے زخیرے کو بنانانا غلط ہے اور اس کا استعمال حرام ہے حالانکہ ہمارے پاس پرمانوں تقنیق ہے ایران زوردار طریقے سے اس سے بچتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران کے پرمانوں کارکرم پر امریکہ نے پرتیبند لگایا ہوا ہے ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ کے پرمانوں سمجھوتے کو دوبارہ باحال کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے بیچ اپرتیکش بات چیت دو ہزار بائیس سے روکی ہوئی ہے اور اس سمجھوتے کو ایران کو پرمانوں ہتھیار بنانے سے روکنا تھا اس سمجھوتے کے تحت ایران یو این اور امریکہ کو اپنے پرمانوں ٹھکانوں پر نیریکشن کرنے کی انومتی دیتا اور اس کے بدلے میں امریکہ EU اور UN کے اس کے اوپر لگائے پرتیبند ہٹ جاتے حالانکہ اس سمجھوتے کے تحت ایران کے یورینیوم انریچمنٹ کو 3.67 فیز دی تقسیمیت کیا گیا تھا لیکن 2018 میں تتکالین امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران سے یہ سمجھوتا توڑ دیا تھا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ سمجھوتا ایران کے پرتی بے حد ہی ادار ہے حالانکہ ایران نے پرمانو ہتھیار بنایا ہے یا نہیں اس کو لے کر UN نیوکلئر واشڈاگ کے ہے رفیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے یورینیوم انریچمنٹ کو 60 فیز دی شدتا کی گفتار کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے جو اس کے کومرشل استعمال سے کافی زیادہ ہے ایک مالزی جنوب سètres نگئے لیکن جو اس کے لئے بتات بھی زیادہ م missile ساتھين ساتھ Parudos جو اس کے لئے ساتھ jakہ کی ڈا